ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یو پی پولیس کونسٹیبل اور یو پی ریڈیو آپریٹر کے لیے ہندی کا ایمپورٹنٹ ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے ایگزام کے لیے بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹلک جڑ دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنڈ باکس میں بتانا ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا ویکنسی جو ہے وہ کب تک آنے کی پوری پوری سمباب نہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو انٹر جڑ دیکھئے گا پہلا کوسنس کس واقع میں سکرم کریا نہیں ہے سکرم کریا بتا چکا ہوں کہ ایسی کریا جن کو پورا کرنے کے لیے بھاری سادن کی آؤ سکتا نہ ہو اس کو ہم سکرم کریا کہتے ہیں تو نملے کے تمہیں اسے کونسی سکرم کریا نہیں ہے سر جلدی سے بتاؤ تو سیانسر آپ ہے کیا ہو جائے گا سر مزدور پیڑ کے نیچے بہت دیر سے بیٹھا ہے اب دیکھو کسان حل کسان حل سے کھیت جوت رہا ہے تو کھیت کو پلوئنگ کرنے کے لیے جوتنے کے لیے اس کو حل کی آؤ سکتا ہوگی تو بھاری سادن اس لیے سکرم کریا ہوگی موہن بجار سے فل خرید رہا ہے تو فل کی آؤ سکتا ہوگی بھاری سادن اس سکرم میں کریا ہوگی تین چہتر پرستکالے میں پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے کتاب کی آؤ سکتا ہوگی اور پرستکالے میں پڑھ رہے ہیں تو پرستکالے یعنی کی لائبریری کی بھی آؤ سکتا ہوگی تو بھاری سادن کی آؤ سکتا ہے تو یہ تینوں سکرم کریا کے ادھارن ہیں جبکہ پہلا اپسنس اکرما کریا کا ادھاران ہے پرا کمپت دھونی کونسی ہے یہ آپ سے پوچھائے جلدی سے بتاؤ پرا کمپت دھونی تو راہ کو ہم پرا کمپت دھونی کہتے ہیں دوسرا اپسنس کریکٹ دوہے کے آسنگت چڑھنوں میں کتنی ماترہیں ہوتی ہیں آسنگت چڑھنوں کا مطلب ہوتا ہے پہلا اور تیسرا چڑھنہ ٹھیک ہے اور سنگت چڑھن کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اور چوتھا چڑھنہ تو اگر ہم بات کریں آسنگت چڑھنوں کی تو دوہے کے آسنگت چڑھنوں میں کتنی ماترہیں ہوتی ہیں سر تیرا دوسرا اپسنس کریکٹ ہندی بھکتی ساہت میں اشت چھاپ کیا ہے جلدی سے بتاؤ کوس نمبر نائن اشت چھاپ ایکچول میں ہے کیا تو اگر ہم بات کریں سر اشت چھاپ کی تو اشت چھاپ جو ہے یہ ایک آٹھ کبھیوں کا سمو ہے دوسرا اپسنس کریکٹ اچرن کی درشتی سے با کا اچرن ستان کہاں سے ہوتا ہے کوس نمبر ٹین جلدی سے بتائیے تو با کا اچرن ستان کہاں سے ہوتا ہے سر دن توشٹ سے چوتھا اپسنس کریکٹ گوئیہ سبد میں کون سا پرتے ہے سر جلدی سے بتاؤ کوس نمبر ٹین گوئیہ سبد میں پرتے آپ سے پوچھائے پرتے کسی بھی سبد کے پیچھے لگائے جاتے ہیں تو گوئیہ سبد میں ایا پرتے ہوگا دوسرا اپسنس کریکٹ اور یار ہنڈری ٹائی کا ٹارگٹ رکھتا ہوں تو پلیز دوستو اس ٹارگٹ کو جرور سے کمپلٹ کیجئے گا اوجری کی جھوری کاندے آنتن کی سہلی باندے منڈ کو کمنڈل خپر کیوں کوری کے اپیوک پنگتی میں کونسا رس ہے یہ آپ سے پوچھا گا جائے تو اپیوک پنگتی میں اگر ہم رس کی بات کریں گے کونسا رس ہے تو یہاں پر آپ کا جو سی آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا بھیوس رس جگوپسہ یعنی گھرنا نامک اسٹائی باؤ جاگرے تھو تو وہاں بیوز رس ہوتا ہے ٹھیک ہے بلوم سبدیوں کو کونسا صحیح نہیں ہے یہ آپ سے پوچھا گا جائے کوسن نمبر 13 میں جلدی سے بتائیے مرسر اور کومل یہ دونوں ایک دوسری کے پرائے باجی سبد ہے نہ کی بلوم سبد تو بس پہلے ہی آپسنز کریکٹ ہے سرط اسرم بننار تک سبد کے جوڑے پہچانی ہیں کوسن نمبر 14 اپ ایک چھا اور اپ ایک چھا پہلا ہی آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سرط اسرم سبد تو ہیں لیکن ان کے ارث جو ہے وہ الگ الگ ہیں اور اسی کو پہچاننا تھا اب دیکھو ایک باقوں کو چار باقوں میں یقی کر دیئے جس پارڈ میں گلتے ہیں اسی کا آپ کو چین کرنا ہے مک اتیتی آئے اور ایک فولوں کی مالا پہنا کر ان کا سوغت کیا اب دیکھو ایک فولوں کی نہیں فولوں کی ایک مالا پہنا کر تو بس یہاں پر پدکرم سمبندی ہے سدھی ہے تو بس دوسرا ہی آپسنز کریکٹ ہو جائے گا پرمارت سبد کا سندھی وکچت کیا ہوگا جلدی سے بتاؤ کوسن نمبر 16 پرمارت سبد کا سندھی وکچت تو پرمارت سبد کا سندھی وکچت کیا ہوگا پرم پلس ارث کیا ہوگا سر پرم پلس ارث یعنی کہ اس کوسنز کا پہلا آپسنز کرٹ چھوٹا چھوٹا مل کے بڑا بنائیں گے تو دیرد سندھی ہوگی پہلا آپسنز کرٹ جو پڑا نہ جا سکے واقعانسوں کے لئے ایک سبد کیا ہوگا تو جو پڑا نہ جا سکے اس کو ہم کیا بولیں گے سر آپ اٹھنی ہے دوسرا آپسنز کرٹ نیکشٹ کوسن دیکھو کہ اپونڈ بھوتکال کو پہچانی ہے اپونڈ بھوتکال کا مطلب پونڈ نہیں ہوا یعنی کہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ کام بھوتکال میں تو جلدی سے بتاؤ جیسے رامو کھانا کھا رہا تھا تو کھا رہا تھا کھا چکا تھا نہیں تو بس یہی اپونڈ بھوتکال کا ادھارن ہوگا پہلا آپسنز کرٹ نملے کے تمہیں سے کس کبھی کو گینٹ پیٹ پرسکار نہیں ملا کوسن نمبر نائنٹین تو کن کو نہیں ملا سر ماکل لال چطرویدی کو انہیں صحیح تک آدمی پرسکار ملا لیکن گینٹ پیٹ پرسکار نہیں ملا دوسرا آپسنز کرٹ سنیو جک چن کا ایک اور نام کونسا ہے جلدی سے بتاؤ سنیو جک چن کا ایک اور نام تو اس کو کیا بولتے ہیں سنیو جک چن بول دو چاہے یو جک چن بول دو چونکہ یہ دھوندھ سماس کے بیچ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا اس لیے اس کو سماسک چن بھی کہتے ہیں سمجھ رہے تو تیسرا آپسنز کرٹ لوکوتی کا بہاوارت سوسنگت نہیں ہے یعنی کہ ایک لوکوتی تھی اور اس کا عرث جو صحیح نہیں ہے اس کا چین کرنا من چنگا تو کٹوتی بھی گنگا یعنی کہ من سدھ ہے تو گھر میں ہی تیٹ تھا یعنی کہ فل مل سکتا ہے بلکل صحیح ہے آبیل مجھے مار یعنی کہ جان پوچھ کر بپتی میں پڑھنا بلکل صحیح ہے کالاکچر بہنس برابر یعنی کہ بلکل انپڑ ہونا یہ بھی آپ کا بلکل کریکٹ ہے آنکھ کے اندھے نام کے نائن سک یعنی کہ درشتی وادت کو اپنا نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے بس یہی غلط ہے چواتہ آپسنز پیارے دوست تو یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ آنکھ کے اندھے نام کے نائن سک اس کا سیارت ہو جائے گا گڑو کے بپریت نام ہونا ٹھیک ہے نیکشٹ کوسن دیکھو کس بکرپ میں سبھی سبد تتصم ہے جلدی سے بتاؤ تو سنکٹ سٹک اور سہج تیسرا یہ آپسنز کریکٹ کس باقے میں کرمکارک ہے کرمکارک کا بیوکتی چن کیا ہوتا ہے کو بیوکتی چن ہوتا ہے کرتانے کرم کو تو بس بیوکتی چن کو ہوتا ہے اب دیکھو چھاتر چھت پر بیٹے پر آرہا تو عزی کرنکالک یہ گوپال کی پستک ہے کاکی کے سمبند کارک مزدور تھک کر سو گیا تو یہاں پر بھی اٹا دو دیکھو لڑکا پتھر فیکتا ہے یا لڑکا پتھر کو فیکتا ہے تو یہاں پر کارکچن کو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا کرمکارک ہوگا دوسرا آپسنز کریکٹ ہندی میں کرت پرتیوں کی سنکھیا کتنی ہے بڑیا کوسنز جلدی سے بتاؤ ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی فور سواری ماف کیجئے گا تو ہندی میں کرت پرتیوں کی سنکھیا ہے ٹوینٹی ایٹ پہلائی آپسنز کریکٹ دیشا سبد نہیں ہے کونسا جلدی سے بتاؤ جو دیشا سبد نہیں ہے ہڈی ہڈی سبد جو ہے وہ ایک دیشا سبد نہیں ہوگا دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کارکٹ ہو جائے گا یہ ایک تدبہ سبد ہے ہڈی نملے کے تمہیں سے کونسا سبد یہ ہوگا جو ہے وہ صحیح ہے جو صحیح ہے وہ آپ کو چین کرنا ہے ٹوینٹی سیکس میں نیرچ کا مطلب بالت غلط ہے نیرچ کا مطلب کمل ہوتا تو یہ تو غلط ہو گیا نیر کا مطلب جل اور نیر کا مطلب مکان تو یہاں پر بھی جو آپ کا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے نرجر کا مطلب جھرنا دیا نرجر کا مطلب دیپتہ دیا تو یہاں پر ڈیو آپسنز بلول کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکشٹ کوسن دیکھو ہتیری پر سرسو جمانہ اس لوکتی اس محابرے کا سیئرد کیا ہے بڑیہ کوسنز یا آسانی سے بتا سکتے ہیں ہتیلی پر سرسو جمانہ یعنی کہ اسمبہ کر کر دکھانا دوسرا آپسنز کریٹ سنیوکتو واق کی پیچان آپ کو بتانا ہے جو واق جو اویے سبد جو واقعوں کو جوڑتا ہے وہاں پر سنیوکتو واق ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں دیکھو کوسن نمبر ٹوئنٹی ایٹ درباجہ کھلا رہ گیا اتا چور گھر میں گھوس آیا تو اتا سے سینٹس جڑ رہا ہے اس لیے یہ سنیوکتو واقعا ادھارن ہوگا دوسرا آپسنز کریٹ آویس تتہا اگرتا کس نماس کے سنچاری بھا ہوتے ہیں جلدی سبتہ ٹوئنٹی نائن تو یہ رودرس کے ستھائی بھا ہوتے ہیں کرود رودرس کے ستھائی بھا ہوتے ہیں کرود تو آویس اور اگرتا وہی ہے سربنام سے بنی بہاوچک سنگیا یعنی کہ بہاوچک سنگیا تو ہے لیکن وہ سربنام سبد سے بنی تو جلدی سے بتاؤ کوسن نمبر تھارٹی تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سر کوسن نمبر تھارٹی میں ممتہ ممتہ جو ہے وہ ایک بہاوچک سنگیا سبد ہے دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن دیکھو نیکسٹ کوسنز پور بکالک کریا کا ادھارن دیکھو پور بکالک کریا جب بھی آپ نے میرے سے پڑھی ہوگی تو میں نے بتایا ہوگا اس کریا کہہنے میں کر اور کر کے سبد جرور جڑا ہوتا ہے سمجھ رہے جیسے دیکھو نسیت پانی پی کر دوڑتے چلا گیا دیکھو کر سبد دیکھا یہی پور بکالک کریا ہوگی سدھ برتنی آپ کو بتانی ہے کوسن نمبر تھارٹی ٹو میں پرتی درس پہلا ہی آپسنز کرٹ آئیو آئیو سنت ہی سب سرجہ تب نام بیری ناری درگ جلن سو بولی جات اری گام میں آپ کو بتانا ہے کون سا لنکار ہے تو یہاں پر کون سا لنکار ہے دیکھو یہاں پر سیواجی کے آنے کا سماچار سنتے ہی سترو ناریوں کے نیتروں سے بہنے والے جل سے سترو گاؤں سترو گاؤں جو ہے وہ ڈوبنے لگتے ہیں اب دیکھو آنسوں سے گاؤں ڈوبنا تو ایسا سمبو ہے جب کسی چیز کا برہ چلا کر وڑنن کیا جاتا ہے تو وہاں تیسی اکتی لنکار ہوتا ہے کرتواج کا ادھارن آپ کو بتانا ہے جہاں کرتا کی پردانتا ہو کرتواج جلدی سے بتاؤ جیسے موہن پستک پڑھ رہا ہے کرتواج کا ادھارن ہے چواتا اپسن سکریکٹ راج بھاسا اس بھاسا کو کہتے ہیں جس بھاسا کے دوارہ جس بھاسا کے دوارہ کسی راج کی پرساسنے کاریوں کو سمپن کیا جاتا ہے بولی کس کی اکائی ہے بولی تو بولی جو ہے جو بھاسا کی چھوٹی اکائی ہے پہلا اپسن سکریکٹ موقت تک چھند کا دوسرا نام تو اس کوسٹنس کا آنسر آپ مجھے کمن باکس میں بتائیں گے دوستو یہ تھے آپ کے ہندی کے امپورٹینڈ کوسٹنس جو کی آپ کے آنے والے ایکزام یوپی پولیس کونسیویل اور یوپی ریڈیو آپریٹر کے لیے بہت امپورٹینڈ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک ہو سیا جرور سے کر دیجئے گا باقی آر پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکس سیسن میں جائے ہند جائے بھارتو